بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینک البلاد کے ذریعے جو انجاز ہے انجاز کی سروس ہے تو انجاز سے آپ اس میں نام کیسے ایٹ کریں گے ایٹ کیسے کریں گے جو بینک البلاد میں ہوتی ہے تو بینک البلاد کے بینک البلاد کرنے کے لیے جو ہے میں بتاؤں گا آپ کو پھر انجاز کے ذریعے جو پیسے بیجتے ہیں وہ آپ بینک البلاد کے اپنے اکاؤنٹ سے اون لائن پیسے بیج سکیں گے تو میں جو اپنی بینک البلاد نیٹ ہے اس میں آپ لوگ لوگن ہوں گے تو یہاں پہ ابھی آکے اور پھر یہاں پہ یہ ٹرانسفر جو ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ پھر میں بن رانسفر جو ہے یہاں پہ فن ٹرانسفر پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھئیے انجاز یہ انجاز کی جو ہے اب مینک شریع ہے آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ لوگل البلاد بین افی tree یہ لوگل ہے یہ انٹر نیشنل یہ یہاں پہ یہ انجاز کی ہی ہے یہاں پہ ایڈ بینیفیچری پہ کلیٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ انجاز ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے انجاز سے لیٹ کرنایا یہ انجاز بینیفیچری تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انجاز کی بین افیچری میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ریمنٹس ٹو اکاؤنٹ یہ آپشن ہوتا ہے ایک کیش ریمنٹ جو ہے ریمنٹس اور دوسرا ہے بینک اکاؤنٹ یعنی جو بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں اس کے ذریعے اور دوسرا کیش ہوتا ہے تو میں کیش ریمنٹس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کنٹری سیلٹ کرنا ہے اپنا جو بھی کنٹری ہوگا آپ لوگوں کا میں پاکستان کا سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ بینک سیلٹ کریں گے جس بینک میں آپ لوگ پیسے بیج رہے ہو تو جو بھی بینک ہے یہاں پہ سب بینک ہے ایلائیٹ بینک ہے حبیب بینک ہے نیشنل بینک ہے یونائیٹ بینک ہے ایم سی بھی ہے میں یونائیٹیڈ بینک پہ کرتا ہوں تو یہ سیلٹ کرو گیا ہے میرا یو بیرانچ جو ہے یہ کراچی ہوتا ہے یہ پھر جہاں بھی آپ لوگ جو ہے نا یہ کہیں سے بھی لے سکتے ہو تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو یہاں سے سیلٹ کیا ہوا ہے میں نے بیرانچ اگر آپ اپنے سٹی کا بیرانچ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو آپ کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ لکا ہوتا ہے جو بھی آپ کا بیرانچ ہو وہ آپ جو ہے کر سکتے ہو اور یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ہی آپ لوگ رہنے دیں گے اور یہاں پہ بینفیچری نیم جو ہے وہ لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے جو نیم ہے وہ صحیح طریقے سے لکھنا ہے طلب جو کارڈ پہ اس کا نام ہوگا وہ ہی آپ لوگوں نے دینا ہے صحیح طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا ہوں یہاں پہ یہ نک نیم لکھیں گے اور یہاں پہ بینفیچری آئی ڈی نمبر یہ آئی ڈی نمبر جو کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ یا کارڈ کا جو ہوتا ہے نیسی نمبر وہ دینا پڑے گا آپ لوگوں کو اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہے تو بہت اچھا رہے گا دینے کے لئے اور یہاں پہ ہے بینفیچری جو ہے ایڈریس ایڈریس دینے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اور یہ ریلیشنشپ کیا ہے تو یہ ریلیشنشپ جو ہے ریلیشنشپ سے رہنے دیں گے اور یہاں پہ اس کا فون نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے اور یہاں پہ اگری پہ کلک کرنا ہے اور پھر پروسیٹ پہ کلک کریں گے آپ لوگ تو یہ دیکھئے یہ پورا جو ہے آ چکا ہے یہ انجاز کی بینفیچری پوری آپ چیک کریں گے یونائیٹڈ بینک برانچ اور پورا جو یہ جو برانچ ہے یعنی یہ تو پورے پاکستان میں کسی بھی بینک سے آپ کو مل جائیں گے میں سے یونائیٹڈ بینک ہے یا ایم سی بھی ہے یا الائٹ بینک ہے تو کسی بھی بینک سے آپ اسے لے سکتے ہو اور پھر یہاں پہ آپ لوگ کنفرم بیکل کریں گے پورا ڈیٹیل چیک کریں گے اگر کچھ گلتی ہوئی ہو تو بیک کر کے پھر وہاں پہ درست کر کے پھر نیسٹ پہ گائیں گے تو میں کنفرم کرتا ہوں تو یہ دیکھئے جو ہے یعنی یہ ایکٹیو کرنے کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو ایکٹیو یہ اس نمبر سے آپ لوگوں کو کال آئے گی یہ نمبر جو ہے آپ لوگوں کا موبائل نمبر جو بھی ریجسٹرڈ ہوگا اس نمبر پہ آپ لوگوں کو کال آئے گی اور کال آئے گی وہ پھر کوڈ آئے گا میں ابھی بتا دوں آپ کو یہاں پہ ایکٹیو کریں گے تو یہ کوڈ ہوگا ایکٹیویشن کو 9157 جو یہ کوڈ ہے یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے پھر بینکل بلاد کی طرف سے یعنی ایک منٹ کے اندر جو ہے کال آئے گی پھر وہ یہ کوڈ جو ہے وہاں پہ درج کرنا ہوگا یہ کوڈ جو ہے پھر درج کریں گے تو پھر بینیفیچری جو ہے آپ لوگوں کو ایکٹیو ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پھوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ